اسلام علیکم ان دنوں میں بچوں میں ایک چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے الٹیاں الٹی کی بہت سے وجوہات ہیں لیکن ان میں جو ایک بنیادی وجہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انڈائیجیشن کھانے کا خضم نہ ہونا یا کچھ ایسا غلط ملط کھا لینا جس سے بچہ الٹی کرنا شروع کر دیتا ہے اب الٹی میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری ایسو فیگس کی ایک مومنٹ ہوتی ہے وہ ریورس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ریورس مومنٹ سے جو کھانا ہے ہمارا سٹمک سے وہ باہر جو ہے وہ بومٹ ہو جاتا ہے اب اس کی بہت سی قاضیز ہیں یا انڈائیجیشن ہے یا کسی قسم کی پوائزننگ ہے یا کوئی انفیکشن ہے اس کی پروڈکشن کی وجہ سے اس میں جو بٹیریہ ہوتے ہیں ان کا پوائزنس پروڈیوز کرنے کی وجہ سے یہ ایشو ہو جاتا ہے ایسے حالات میں آپ یہ سیرپ یوز کر سکتے ہیں بچوں میں موٹیلیم یہ جو ہے ہماری سٹمک کی جو ہے مومنٹ اس کو بڑھاتا ہے اس سے جو ہے سٹمک ایمٹی ہو جاتا ہے جلدی اور جو ریورس پیریسٹیلسز ہے جو ہماری ایسو فیگس کی ریورس مومنٹ ہے جس سے وہ مٹی ہوتی ہے اس کو یہ روک دیتا ہے اور اس عمل سے یہ الٹیوں پر کابو کرنے میں مدد کرتا ہے ایمرجنسی میڈیسن ہے ہر گھر میں ہونے چاہیے جس گھر میں بھی بچے ہیں ان گھر میں یہ ہونے چاہیے صبح دو پہر شام ایک ایک چمچہ بچوں کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے بارہ سال یا تیرہ سال سے اوپر میں ہیں ان کو آپ ان کی اس کی ٹیبلٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ایک ایک ٹیبلٹ صبح دو پہر شام یہ اس کی ڈوز ہے انتہائی افیکٹیو سیرپ ہے اور وہ مٹنگ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا اثر رکھتا ہے مٹنگ کے علاوہ بھوک نہ لگنا بچوں میں پیٹ کا جو ہے وہ بھرہ بھرہ سا فیل ہونا اس کے لیے بھی یہ کارامت ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور گھر میں لازم اس کو رکھئے گا آپ کسی بھی جو ہے کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ابھی موٹل نام کا تھا جو آپ کو کسی بھی فارمیسی سے یہ موٹیلیم کے نام سے یہ کسی بھی اور نام سے جو مل جائے گا جو اس کا سارٹ نیم ہے وہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ